روٹر ننیج میں آپ کا خوش آمدید کارمکدم سواگتم ویلکم ہم پھر حاضر ہوں ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویلکن آئیٹ یہ انڈین ڈبر گندھر کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے 330 فورین پر 3 یا 4 گھنٹے گرم کرنے پر یہ کھشنے والا انسولیٹر بن جاتا ہے اور اسے سخت ربر بھی کہتے ہیں اور اس پر پولیش بھی اچھی ہو جاتی ہے اب ہم بات کریں گے بیک لائٹ کی بیک لائٹ 1907 میں ڈاکٹر ال ایچ بیک لینڈ نے اس کی خوش کی تھی یہ الیکٹرک وارڈ کے لیے اچھا انسولیٹر ہے اور گرمی والی جگہوں پر یہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا اب ہم بات کریں گے فلیکسیبل انسولیٹر کی ربر یہ پیرو کے رسے بنایا جاتا ہے اور یہ کھلا ہوا رکھنے پر سوک جاتا ہے اور بھورا ہو جاتا ہے گرم کرنے پر نرم ہو جاتا ہے اور چپچی پہٹ ہو جاتی ہے زیادہ گرمی سے اس کا پرتیرود کم ہو جاتا ہے یہ زیادہ انسولیٹر والا ہوتا ہے یہ زیادہ تر گھروں میں استعمال ہونے والے لچیلے تاروں پر استعمال کیا جاتا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کیسے لگی کامنٹ شیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا پروٹو نالج کو سبسکائب کر لیجئے گا اور ساتھ ملے گے گھنٹی کی بٹن کو پریس کر دیجئے گا آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ